موسکر آپ دیکھ رہے ہیں آئی بی انڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ اربین کمار سنگھ بڑی خبر کے روح کریں گے جو یوپی کے حمیرپور سے آ رہی ہے حمیرپور میں دل دھلا دینے والی وردات سے حلکم مچا ہوا ہے یہاں ایک نوالک لڑکی کے ساتھ ساموہ ایک بلاتکار کے بعد اس کو آگ کے حوالے کر دیا ہے جس کی بیرہمی سے ہتیا کر دی گئی ہے بلاتکاری ہوا گاؤں کے ہی رہنے والے تھے پولیس یہ کاروبے کو گرفتار کرنے کی بات کر رہی ہے حمیرپور میں مزگمہ دھانا چھتر کا یا کوٹھا گاؤں ہے جس سے گھر میں گھرام مچا ہے یہاں بیتی رات سترہ سال کی اس نوالک لڑکی رتن کماری کے ساتھ گینگ ریپ کی وردات ہوئی ہے وردات کو انزام دینے والے گاؤں کے ہی دو سگے بھائیوں سنیل اور سنو نے انزام دیا ہے اور لوگوں کو اس گھٹنا کے بارے میں پتا نہ چلے آروپی یوکوں نے رتن کماری پر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دی جب اس گھٹنا کو انزام دیا جا رہا تھا مرتک کا سوٹا بھائی گھر میں آ گیا اور جب اس نے آروپیوں کو پہچان لیا تو اسے بھی مارنے کی کوشش کی گئی اپنی ممی کو چھوڑنے لنگا گئی تھے لنگا سے ہم باپس آئی باپس آئی تو ایک لڑکا راچھوٹ وہ کھڑا تھا اندر اندر تھا باہر کی لگی تو کندی اس کا چھوٹا بھائی باہر تھا اندر تو اس کو جہور جستی چلہ رہی تھے ہمائی دیدی ہم اندر گئی خپرہ پرپنگ کے اندر گئی اس کے اندر جاتے ہی ہم نے دیکھا یہاں پہ کیوں آیا اس نے کہا کہ یہاں پہ ساپ مانی آیا تھے ساپ یہاں پہ تھا ہم آئیتی مانی ہم نے وہاں پہ بھگایا اور ہم دوری لوگ گئے اور کچھو نے اوٹھےش نے اندر کی ساکھ لگا لی اور آگ لگ دی دیدی کی آگ لگا دی آگ لگانے کے بعد پہ بھیجر کی بکسک سے سب کھلی تھی جس زمیز گھٹنا کو انزام دیا گیا پیڑت لڑکی گھر میں اکیلی تھی ماں باپ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور چھوٹا بھائی گاؤں میں تھا گھر میں اکیلی لڑکی کو پاکڑ سکھٹنا کو انزام دیا گیا راتون کماری کی سادی اسی سال اپریل میں مدھ پردیس میں ہونی تھی جس کے لیے گھر والوں نے جیور بنوا لیے تھے اور کچھ نگت پیسہ بھی گھر میں رکھا ہوا تھا فرجنوں کا عروف ہے کہ عروفی جیور اور پیسہ بھی اٹھا لے گئے پیسہ بھی لے گئے گھٹنا کے سوچنا پر پولیس محکمی میں ہرکم مچ گیا اور رات میں ہی پولیس گھٹنا اسطل پر پہنچ گئی تھی سو کو کبجے میں لیتے ہوئے پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور اب ایک عروفی کو گرفتار کرنے کی بات کہہ رہی ہے یہ تھانا مجھگوہاں چھیتر کا ناملہ ہے کل دین میں چار بجے کی بات ہے یہ ایک لڑکی نے گھر مکھی بیلی تھی اس کا بھائی اپنے ننیحال کے آگوڑا تھا اور جب اس کا بھائی ننیحال سے واپس لاؤتا تو گھر میں لڑکی کے ساتھ ایک گاؤں کا ایک لڑکا بھی موجود تھا جس پر لڑکی کے بھائی کی پہنے پر وہ لڑکا باہر چلا گیا دونوں کے باہر جانے کے بعد لڑکی دوارہ آگلہ آگر کے آتمتیا کی گھٹنا ہوئی ہے جس کے سمبند میں لڑکی کے پیٹا کی تحریر کے آدھار پر فائی آٹ جاتے کر لیا گیا ہے اور مردکا کی لاسکو تمجازناوں پر کے کس مارٹن میں جوے جا گیا ہے مردکا کے پیٹا دوارہ دو لڑکوں دوارہ جو سگے بھائی ہیں ان کے دوارہ بلاتکار کرنے کی اور اس کے پسچات کی لڑکنے کے کاراڑ آدمتیا دیے جانے کی تحریر دی گئی تھی اس کی تحریر کے آدھار پر فائی آر در کیا گیا ہے اس میں سگری لڑک کو انگرہ تحریر کر کے کاروائی کی جائے گی بتایا جارہاں لڑک کے ارادے سے یہ سب پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے سر کیا مام لڑک کی بات مرکل غلط ہے گاؤں کا ہی لڑکا ہے جو آروکی ہے اس میں پیٹا کے دوارہ ہی تحریر دی گئی بلا دینے والی اس گھٹنا سے گھر میں کورا مچا ہوا ہے اور گاؤں کے لوگ سکتی میں ہیں پولیس کو اب فورسٹ مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے جس سے گھٹنا کے سچائی کے بارے میں پتا چل سکے آئی بھی انڈیا نیوز کے لیے ہمیر پور سے سیو سکتی سینی